سلام علیکم میں ڈاکٹر شفیق چیما ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیف چیر میں ڈاکٹر شفیق چیما کسی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کوئیسٹن پوچھا ہے کہ جیسے وہ بلکل ہیلڈی ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شوگر بلڈ پیشر نہیں ہے نورملی جو خوراک کھاتے ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے وہ زیادہ اینیمل بیسٹ اس میں خوراک اور پروٹین ہونی چاہیے کہ پلانٹ بیسٹ ہونی چاہیے کون سی بہتر ہے یعنی جو آپ گوشت چکن مچھلی چھوٹا بڑا گوشت کھاتے ہیں اس پہ بیسٹ جو ڈائیٹ ہے جس میں اس کی پروٹین کو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کہ پلانٹ بیسٹ پروٹین ہے جیسے پلانٹ بیسٹ پروٹین میں زاری بات آپ کی ہول گرینز وغیرہ آجاتے ہیں دالیں آجاتی ہیں بینز آجاتے ہیں نٹس وغیرہ آجاتے ہیں ڈرائی فروٹ وغیرہ آجاتے ہیں یہ بھی پروٹین کا سورس ہے اور ساتھ پھل سبزیاں اس طرح کی چیزیں آجاتے ہیں جن میں زیادہ تو کاربو ہائیڈیٹس ہوتے ہیں لیکن آپ پروٹین اپنی دال چاول روٹی ہول گرینز دلیا وغیرہ ان چیزوں سے پوری کر سکتے ہیں تو کون سی ڈائیٹ بہتر ہے کہ آپ کو گردوں کی بیماری نہ ہو لانگ ٹم یعنی آپ ابھی ہیلتی ہیں بلکل تو آبیسلی بڑا اچھا کوئسٹین ہے ایک اینیمل بیس ڈائیٹ ہے جس میں زیادہ اینیمل بیس پروٹین ہوتی ہیں اور ساتھ آپ روٹین میں اپنی ساری ڈائیٹ لیتے ہیں تو مجھے اس سلسلے میں ایک سٹیڈی کا پتہ چلا ہے جان ہاپکنز نے دو ہزار انیس بیس میں یہ پبلش ہوئی تھی ایک کمیونٹی سٹیڈی کے اس میں پندرہ ہزار لوگوں کو ان رول کیا ہے اور ان کو چوبیس سال تک فالو اپ کیا ہے تو ان میں تھا یہ کہ ان میں ہر طرح کی ڈائیٹ استعمال کی تھی لیکن پرائیمیرلی انہوں نے یہ دیکھا کہ جو پلانٹ بیس ڈائیٹ ہے جس میں اگر اینیمل پروٹین نکال دیں گوشت وغیرہ چکن مچھلی نکال دیں پلانٹ بیس ڈائیٹ میں بھی دو کٹیگریز ہیں ایک ہے ہیلتی پلانٹ بیس ڈائیٹ اس میں یہ کہ آپ ہر چیز جیسے نیچر نے پیدا کیا ہے ویسے ہی کھاتے ہیں جیسے تازہ پھل اور سبزیاں آپ استعمال کریں گے پھلیاں استعمال کریں گے آپ ڈرائی فروٹ وغیرہ جیسے بادام ہے خروٹ ہے ہول گرین ہے آئلز ہے چائے کافی آپ لے سکتے ہیں تو یہ ساری جو ہے نا ہیلتی ڈائیٹ ہے اسی طرح سے انہیلتی بھی پلانٹ بیس ڈائیٹ ہو سکتی ہے جیسے سویٹنڈ بیوریجز ہیں آپ جوس لیتے ہیں ڈبے میں وہ ہوتا تو ایپل جوس ہی ہے لیکن وہ جو فروٹ جوس ہے وہ انہیلتی ہے اسی طرح سے کچھ پلانٹس ایسے ہیں جیسے آلو ہیں آپ کی جو کارن ہے چھلیاں وغیرہ ہیں جو اسی طرح سے آلو سے پٹیٹوز کے فرائیز وغیرہ بنتے ہیں کچھ اور سویٹس ہیں تو یہ انہیلتی پلانٹ بیس ڈائیٹ ہے تو انہوں نے اپنی سٹیڈی میں یہ دیکھا کہ انہوں نے جب چوبی سال ان پندرہ ہزار لوگوں کو کمیونٹی میں فالو کیا تو جن لوگوں نے تو ہیلتی پلانٹ بیس ڈائیٹ لی تھی انہوں نے تازہ پھل سبزیاں استعمال کیے تھے اور دلیا وغیرہ استعمال کیا تھا اور اس طرح کے نٹس وغیرہ استعمال کیے تھے ان میں چودہ پرسنٹ رس کم ہوا ہے کیڈنی ڈیزیز کے ڈیویلپ ہونے کا انسیڈنس آف کیڈنی ڈیزیز کا یعنی کہ چودہ پرسنٹ چانس ان میں کم ہوا ہے یعنی اتنے لوگوں میں سے ٹوٹل چار ہزار کے قریب لوگوں کو کیڈنی ڈیزیز ڈیویلپ ہوئی ہے اور جن لوگوں نے ہیلتی پلانٹ بیس ڈائیٹ لی تو ان میں چودہ پرسنٹ کام رس تھا جبکہ جن لوگوں نے انہیلتی ڈائیٹ لی تھی جیسے کہ ہم سارے لیتے ہیں فروٹ جوسیز اور پوٹیٹوز اور ان کے فرائز اور یہ وہ ان میں گیارہ پرسنٹ زیادہ چانس تھا کیڈنی ڈیز ہونے کا اسی طرح سے پلانٹ بیس ڈائیٹ جن لوگوں نے لی اور ہیلتی لی ان میں اگر کسی میں کیڈنی ڈیز ہوئی ہے یا کسی کو تھی تو اس میں جو اس کو پروگریس کرنے کا پروگریشن کا بڑھنے کا چانس بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ اور بھی سٹیڈی امریکن جنرلز ہارٹ کے جنرلز میں بھی ایسی پبلش ہوئی ہے کہ ایون دل کی بیماریوں اسکیمیک ہارٹ ڈیز میں بھی پلانٹ بیس ڈائیٹ اس بیٹر کیونکہ وہ انفلمیشن وغیرہ کام کرتی ہے ایسیڈ کام پرڈیوس ہوتا ہے یورک ایسیڈ کام پرڈیوس ہوتا ہے یوریا کریارٹین کام پرڈیوس ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ اگر آپ تازہ پھل سبزیاں استعمال کریں بادام اکھروڑ پھلیاں ہول گرین جو گندم کا دلیا چائے کافی ہیلتی پلانٹ بیس ڈائیٹ لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے اس کے کرنے سے گردے کی بیماری کام ہوگی اگر گردے کی بیماری کسی کو ہے تو اس کی پروگریشن کام ہوگی اور دل کی بیماریاں دل کے مراز دل کے جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ وہ بھی کام ہوں گے تو اوورال بیٹوین اینیمل اور پلانٹس پلانٹ بیس ڈائیٹیز بیٹر تینکیو